جی اسلام علیکم چوئی صاحب والیکم السلام آج آپ کہاں گھوم رہے ہیں پہلے تو آپ کو دیکھتے تو پورا پاکستان گھوم رہے ہیں آج آپ ہمیں آج ملے ہیں ڈیڑھ مہینے کے بعد ہم تو یہی پہ گھوم رہے ہیں علی صاحب آپ مصروف ہوئے ہیں آپ سے ٹائم لینا مشکل ہوا بڑے دنوں سے لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ گاڑی میں بیٹھ کے جو آپ لوگ کرتے ہیں علی کے ساتھ وہ آج کل کیوں نہیں کر رہے ہیں تو اس کیریزن یہ ہے کہ آپ بیزی ہیں جی جی ہم بھی آپ کے ساتھ بیک اینڈ پہ بیزی تھے تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ سے سوال ہم یہی کریں گے کہ کیونکہ آپ نے مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم کو لمحہ با لمحہ جو ہے وہ عوام تک پہنچا ہے اور آپ سے زیادہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا وہاں پہ جہاں جہاں جل سے ہوئے عوام کی پلس کیا تھی تو یہ بتائیے گا جو کلوزنگ کی ہے پی ایم ایلن نے اپنے انتخابی مہم کی وہ جس انداز میں کی ہے جس طرح سے تقاریر کی گئی ہیں اور جو بیانیاں دیا گیا ہے وہ کیا ہے علی صاحب ایک تو ا Pillars جو ہے نا اس میں پورے جو جو میں نے نواز شریف صاحب کا اور مریم نواز کا ووٹر دیکھا ہے وہ کمال کا ایکٹیو ووٹر ہے اور وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا ان کا بس نہیں چل رہا کہ وہ میاں صاحب کو ابھی سے انانونس کر دیں کہ وہ وزیراعظم ہے ان کا بس نہیں چل رہا کہ وہ مریم نواز کو بتا دیں کہ مریم نواز آپ ہماری لیڈر ہیں آپ کی قیادت میں ہم نے میاں صاحب کو چود دفعہ بنا رہا ہے آٹھ طریقہ ان سے ویڈ نہیں ہو رہا مریم نواز صاحبہ نے کا کمال یہ ہے کہ میاں صاحب کے آنے سے پہلے انہوں نے جو سٹیج سجایا اس سٹیج پر انہوں نے جو نوجوان ہی کٹھے کی ہیں مریم نواز صاحبہ نے ہر جلسے میں سیونٹی ایٹی پرسن نوجوان دیکھیں ہیں ہر جلسے میں تو مریم نواز صاحبہ اور مریم نواز صاحب جو ان کے جلسے جلوس تھے وہ تو ایک کمال کا زبردست ہو گیا ہے بلکہ ایک ہی پارٹی ہے جس نے جلسے کی ہیں بلاول صاحب کے جلسے آپ دیکھ سکتے ہیں خالی کرچوں سے خطاب ہیں خان صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتا ہی انہوں نے اپنی کی اندر پنجابی جلاتے تھے آپ پر کواری ماری ہے تو بہت اچھا تھا کل کا جو کلوزنگ جلسہ تھا میں اس کے بارے میں بتاؤں گے پاکستان میں تاریخ میں بڑے بڑے جلسے ہوئے ہوں گے لیکن یہ جو کھڑیاں ہیں نا اس نے تو ایک نام پیدا کر لیا بڑے جلسے کرنے میں یہ ایک چھوٹا ٹاؤن ہے ایک ایم اینے اور نیچے تین سیٹوں کا جلسہ ہوتا ہے یہ پورے ذلہ کا جلسہ نہیں ہوتا صرف ایک ایم اینے اور نیچے تین سیٹوں کا جلسہ ہوتا ہے ملک احمد خان بابا رشید احمد خان ملک احمد سعید اور یہ جو اوپر شباز شریف صاحب جو ایم اینے ہیں کمال کا تھا مریم نواز کی تقریر کمال کی تھی کل میاں صاحب نے پھر ترتیب چینج دی پھر میرے جیسے تجدیہ نگاروں کو یا میرے جیسے بہت سارے لوگوں کو کنفیوز کر دیا ہے اگر کہہ رہے تھے کہ مریم اینڈ پر کرتی ہے تو وہ والا کل مریم نواز شریف نے جو ایک بہت کمال کی چیز میں نے دیکھی لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہیں اس ٹویٹ کا مطلب کیا ہے نواز شریف زندہ بات شباز شریف زندہ بات لوگوں کو مطلب سمجھ جانا چاہیے کیا ہے اس کا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں شریف کی پوری فیملی میاں شریف کا پورا خاندان ایک ہے اور ایک ہی رہے گا اس میں حکم اس میں فیصلہ وہ نواز شریف کا ہے وہ جو نواز شریف کوئی اپرائمسٹر کون بنے گا وزیر خارجہ کون بنے گا وزیر اہون کون بنے گا بھائی وہ بنے گا جس کو میاں محمد نواز شریف بنائے گا اور یہی شباز شریف بار بار اپنی ہر جگہ پہ کہتا ہے کہ میرا قائد نواز شریف ہے میری جہاں ڈیوٹی لگائے گا میں وہاں پہ سرگ کروں گا اور یہی ایک جو لیڈر کے ساتھ ساتھ جو اس کو فالو کر رہا ہے اس کا جو ورکر ہے اس کے ساتھ جو چل رہا ہے وہ بھائی اپنی جگہ پہ ہے لیکن نواز شریف صاحب کو ہمیشہ مریع نواز صاحب اور شباز شریف صاحب اپنا لیڈر کہتے ہیں اور ان کے اوپر ان کا جو اعتماد ہے اینڈنگ میں اتنا بڑا جلسہ اتنی بڑی کمپین اس کا مگر آپ علی صاحب آپ سے میں کہوں نا کہ عمران خان کی دو دار اٹھارہ والی الیکشن کمپین کا آخری جلسہ دیکھیں تو خدا کی قسم اس جلسے کے مقابلے میں جلسہ سو نہیں ہزار گناہ بڑا تھا کیونکہ آپ کو یاد ہے جلم کے اینڈنگ جلسے میں دو سے تین سو بندہ تھا جو عمران خان صاحب کو سپیچ سننے لیا تھا تو میرے خیال میں یہ سر کمال ہے جوہ صاحب یہ بتائیے گا آپ نے پوری مہم کی ہے اس مہم کے کلوزنگ پر ایک کلوزنگ ریمارک صاحب سے لینا چاہتا ہوں مختصر یہ بتائیے گا انتخابی مہم کو دیکھ کے آپ کیا دیکھ رہے ہیں صادق صریعت ٹو تھرڈ کلین سویپ ان تینوں میں سے آپ کیا سمجھتے ہیں یا اتحادی نہیں اتحادی تو میرے خیال میں مجھے نظر نہیں آرہا میں جو نائنٹی پرسن سمجھتا ہوں کہ وہ دو تہہی اکثریہ تھا نائنٹی پرسن جو میں نے جلسے جلوس دیکھے ہیں لوگوں کا جذبہ دیکھا ہے ولولہ دیکھا ہے اور سب سے بڑی بات ہے جو عمران خان نے لوگوں کو ڈسوپوائنٹ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو کلٹ نہیں تھے لیکن وہ سمجھتے تھے کہ یار اس نے ہسپتال بنایا ہے اس نے انیمل یونیورسٹی بنایا ہے اس کا دنیا میں بڑا نام ہے تمام طرح برائیوں کے باوجود تمام طرح ایسی چیزوں کے باوجود جس پر بات نہیں کرنا چاہتا سادت اور امین جو ہوتا اس نے کبھی زندگی میں ایک بھی دفعہ جھوٹ نہیں بولا ہوتا عمران خان کی زندگی جھوٹوں سے بری پڑی ہے یہ وہ چیزیں ہیں اور پھر عمران خان نے جو وعدے کیے کیا انتہابی وعدے پورے کیے نہیں لوگوں کو بطی کے پیچھے لگا دیا کبھی ایا کا نابود ہوا ایا کا نستین کیا حقیقی ازادی کئی امریکہ سے ازادی پتہ نہیں کیا 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 تو لوگ جو وہ ڈس اپوانٹڈ ہو کے واپس پھر اسی پارٹی کے ساتھ جڑ گئے ہیں یا اس پارٹی کے طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے جنہوں نے ہمیشہ ڈلیور کیا ہے اور ہمیشہ ڈلیور کرنے والی پارٹی ایک ہی ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ آپ کو ہر جگہ پہ نظر آ رہی ہے یہ اس میں نواز شریف کا کمال ہے اس میں مریم نواز کا بہت کمال ہے کہ انہوں نے اپنی طرف لوگوں کو گھینچا ہے لیکن اس میں عمران خان کا بھی بڑا ہاتھ ہے نواز شریف کو سٹرونگ کرنے میں مریم بی بی کو لیڈر بنانے میں حضرت شروع صاحب یہ تو ہو گیا پی ایم ایلن کا حوال اور نون لیگ کا حوال دوسری طرف عمران خان صاحب تھے جن کا اپنا بھی ایک اروج تھا دوزار اٹھارہ میں اور وہ اپنے مخالفین کو جیلوں میں ڈال رہے تھے اور خود وہ اقتدار میں آ رہے تھے اس وقت وہ خود جیل میں ہیں اور تازہ جو ہے وہ ان کے کیسیز پہ ہم بات کرنا چاہیں کہ نو مئی کے جو کیسیز ہیں اس پہ جو ہے وہ بقاعدہ سماعت کا غاز وہ جو ٹرائل کا غاز ہے وہ ہو چکا ہے تو سنا ہے کہ ایک نیا جو ہے وہ وعدہ ماف گواہ سامنے آ گیا پہلے واسق کیوم عباسی صداقت عباسی اور ایک دو لوگ اور ہیں جو وہ وعدہ ماف گواہ بن چکے ہیں 164 کا بیان ریکارڈ کرا چکے ہیں بتا چکے ہیں کہ ماسٹر مائنٹس کون کون تھے شیکرشید کے گھر پر فلان جگہ بھی بتا چکے ہیں کہاں پر جو ہے وہ اس کی ساری منصوبہ سازی ہوتی آج راجہ بشارت دو سبائی وزیر تھے وزیر قانون تھے پنجاب کے ان کے کوئی قریبی ہیں وہ بھی وعدہ ماف گواہ بن گئے تو اب اس میں نو مائی کے جو کیسیز ہیں ان میں مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں بھائی ہیں جی ان کے چھوٹے سابق وزیر قانون کے جو وعدہ ماف گواہ بنے ہیں جنہوں نے پوری تفصیل دی ہے کہاں بیٹھ کر کیا گفتگو ہوئی کیا پلان تھا کیسے جلانا تھا کیسے آگ لگانے تھی کیسے لوگوں کو ورگلانا تھا کیسے لوگوں کو باہر لے کے آنا تھا یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو وہ اپنے بیان میں ریکارڈ کرا کے گئے ہیں اور میرے خیال میں ہر گزرتے دن کے ساتھ عمران خان صاحب اس کیس میں اتنی بھری طرح فسدے جائیں گے کہ شاید ان کا نکلنا مشکل ہو جائے دیکھیں کسی جگہ پہ اگر ان گواہان کی گواہی کو کہا جائے مان لیا جائے کہ پریشرائز ہیں لیکن وہ جو ویڈیو بیان ہے جو عمران خان کی اپنی زبان ہے جو عمران خان خود کہہ چکا ہے کہ اگر وہ لوگ رینجر کے ہیڈ کوارٹر پہ نہ جاتے وہ اگر جیوش کیوں نہ جاتے وہ اگر جناہ ہاؤس نہ جاتے تو کہاں جاتے مجھے اگرفتار کرنے والی تو فوج تھی تو اگر گھر فوج کے نہ جلاتے تو کہاں جاتے یہ عمران خان کا اپنا بیان ہے کیا عمران خان نے ان لوگوں کی مضمت کی جنہوں نے یہ آگ لگائی گلاو جھراو کیا دہشت گردانہ سلو کیا اس ملک کے ساتھ جو میرے خیال میں اس سے پہلے تاریخ میں دیکھیں مہینہ محمد نواز صاحب نے تکریر میں کہہ رہے میں جو تین دفعہ نکال لیا کبھی افتق نہیں کی کل شباز صاحب نے نہیں کہا کہ تین دفعہ نواز صاحب کو اقتدار سے نکال لیا تین دفعہ اور وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب نواز صاحب پاکستان کو کہاں سے کہاں لے کے جا رہے تھے لیکن عمران خان والا رویہ عمران خان والی جو کرتوت ہے یہ کسی جگہ پہ کبھی کسی نے نہیں کہی تو یہ جو بیانات ان کے خلاف آ رہے ہیں وعدہ مافگواہ بڑھ رہے ہیں علی صاحب یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں عمران خان کے خلاف تو کسی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں ہے عمران خان کی اپنی زبان عمران خان کے اپنے کیمرے عمران خان کا اپنا یوٹیوب چینل عمران خان کا اپنا ٹویٹر ہینڈل چینل وہ ہی عمران خان کے لیے ثبوتوں کے لیے کافی ہے بہت اچھی بات کیا آپ نے تمام چیزیں ایک سائیڈ پہ لیکن عمران خان صاحب کے اپنے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہی بہت بڑا جو ہے ان کے خلاف ثبوت ہے یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب کی ایک تو آڈیو لیگ ہوئی خاور مانکہ والے کیس میں آپ نے دیکھا وہ جو ان کے اوپر الزامات لگا رہے تھے کہ وہ تو عمران خان صاحب وہ ایسے الزامات ان کو دوہرایا نہیں جا سکتا لیکن عوام کو بتانے کے لیے کہ ایک لیڈر جو اسلامی ٹچ دیتا تھا جو اپنے آپ کو اخلاقیات کے منار پر کھڑا کرتا تھا تو وہ خاور مانکہ صاحب بتا رہے تھے کہ تم میری بیوی کے ساتھ جاتے تھے بغیر نکاح کہ اس کے کمرے میں جاتے تھے اللہ معاف کر کمالش والش کی بھی خب باتیں ہوئیں اور ان نے کہا تم نے میرے کمرے سے میری تصویر بھی اتروا دی تو یہ میری بیوی نے مجھے بتایا دے کہ تم نے سب کچھ کروایا تب تم کیسے مکرے کہ تم نے نکاح کے دن دیکھا تھا تو یہ جو آڈیو لیگ ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد عمران خان کی تصویر اس کے وکیلوں نے لیگ کر دی تو یہ اس کا کیا مقصد ہے پہلی جو پہلے سوال کے حصہ اس پہ تمہیں کمنٹ بلکل نہیں کروں گا میں سوچتا ہوں کہ یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے یہ آڈیوز یہ چیزیں بلکل پرائیویٹ میٹر ہے ٹھیک ہے وہاں پر جو بھی جھڑا ہو رہی ہے جو بھی عدالت میں گفتگو ہو رہی ہے اگر وہاں کی حد تک رہے تو زیادہ اچھا ہے میری قوم کے بچوں کو مجھے آپ کو ہمارے پتہ نہیں کون کون کس کس کے پاس موبائل نہیں ہے ہماری بہنیں ہیں ہماری بیٹیاں ہیں ہمارے چھوٹے بھائی ہیں ہمارے والدین ہیں ہماری ماں یہ آڈیو یہ چیزیں وہاں تک نہیں جانی چاہیے دیکھیں کون سا کلچر پروان چڑھا رہے ہیں کس کو کیا سکھا رہے ہیں تو یہ میں تو اس پر میرے خیال میں کمنٹ نہ ہی کرو تو بہتر ہے مجھے میں بالکل شرمندہ ہوں کہ میں اس قوم کا اس کلچر کا حصہ ہو جس میں اس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں اگر کوئی گندہ یا غلط کام غلیظ کر رہا تھا تو ٹھیک ہے آپ نے کیس چلایا آپ نے بتایا اس کے اوپر جو بھی کیا وہ ٹھیک ہے ہو گیا اس کلچر میں میں عمران خان کی فیور نہیں کر رہا لیکن میں اپنی اپنے بچوں کی اس ملک کے بچوں کی بہنوں کی بیٹیوں کی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں ہمیں یہ سب کچھ نہیں سننا ہمیں یہ سب کچھ نہیں دیکھنا میری آنکھیں بھی نیچے ہیں اور میں اپنے آپ کو شرمندہ فیل کر رہا ہوں کہ میں کس کلچر کا حصہ ہوں جو دوسرا حصہ ہے اس پہ کمنٹ میں ضرور کروں گا مجھے یہ تھا کہ عمران خان کی یا تو وہ ٹانگ توڑیں گے اندر سر پھاڑیں گے عمران خان کو زخمی کریں گے اور وہ تصویر وائرل ہوگی کیونکہ وہ یوتھیوں میں زیادہ بکنی تھی ایسا دی تصویر ہے پرانی ہے ادھے چاہے خان صاحب تھوڑا ٹیٹو بھی نکلے آیا ہے شیر وانی آگے ہوئی ہے بکرہ اگرہ پہتا ہے لمحہ کوٹ پایا ہویا ہے تو یہ مطلب کہ اتنی ایڈی کو مدیدی فوٹو نہیں ہے کی ہاں لاتو ٹوٹڑی بہاں ٹوٹڑی خان صاحب تھا سر پاٹا ہوں تھا زخمی ہوئے ہوں تھے خان صاحب کدھرے آڈیو کال آلی تانوائلہ ملک آلی ہے you feel pain no I feel I very very hurt اس قسم کے کوئی تصویر ہوتی نا تو وہ یوتھیوں میں زیادہ بکنی تھی پھر وہ یوتھی ہے جو کلٹ ہے جو سمجھ چکے ہیں ان کو تو فرق نہیں پڑتا فوٹو آئے جو مرضی آئے لیکن جو کلٹ ہے ان کے لئے وہ تصویر ایسی ہوتی تو زیادہ اچھوں نہیں اس تصویر کا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے دیکھیں اگر تو آپ نے عمران خان کی تصویر پر ووٹ ڈالنا ہے تو پھر بجن آپ تیار ہو جائیں آپ کو بجلی بھی دو سو روپے تین سو روپے یورڈ ملنی ہے چھے سو کا پٹرول بھی ملنی ہے اگر پھر عمران خان آ رہے ہیں نا آپ نے تصویر دے کے ووٹ ڈال دیا اس کا ویجن ہے کوئی نہیں ہے اس نے آپ کے لئے کرنا گیا اس کو پتہ نہیں ہے اس نے آپ کی بجلی سیستی کیسے ہی کرنے پتہ کوئی نہیں ہے یونیورسٹی کیسے بنا نہیں ہے کسی چیز کا اس کو پتہ نہیں ہے تو فوٹو پر اگر دیں گے تو وہ پھر اس قوم سے بدلے لے گا پنجاب سے بدلہ لیا تھا اسمان بزاہ لگا کر بدلہ لیا تھا کہ نواز شریف کو ووٹ زیادہ ملے ہیں نواز شریف کی سیٹے زیادہ ہیں میری سیٹے کم ہیں میں پنجاب والا تو میں عبرت کا نشان بنا دوں گا اور پھر ایسے ہوا تو اب اگر آپ نے تصویر پر ووٹ دینا ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ پہلے جو کم کر کے گیا ہے اب آپ لوگوں کے گھروں کے میں معافی چاہوں گا شاید یہ لوگ اپنے بچے پیچ کر اپنا گزارہ کریں گے اگر عمران خان دوبارہ آتا ہے اور اس کی تصویر ووٹ دینا ہے برحال آپ کا یہ کمنٹ جو ہے وہ لگا ہے کہ واقعی وہ تصویر اس پہ ووٹ مانگنا چاہیے تحریک انصاف کے لوگوں کو جس میں کوئی ٹانگ شانگ ہاں جی ہاں جی اس پہ ملیں گی آخری سوال ہے اس کو کلیر کرنا ہے تھوڑا سا بچ چند سیکنڈ میں انٹرنیٹ باند کرنے کا پروپاگنڈا جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں پاکستان میں کون صیافت آنے والی ہے کہ انٹرنیٹ ہی باند کر دیں گے پتھر کے زمانے میں لے جائیں گے تو اس پہ تھوڑا سا بتا دیجئے گا یہ کیوں کر رہے ہیں اور ہو بھی رہا ہے یہ نہیں ہو رہا محضب قوم ہے ہم ہم سمجھتے ہیں کہ کل کا دن بڑا اہم ہے ہم لوگ کوئی کوئی افریقہ کی قوم ہے ہم لوگ پاکستانی قوم ہے بحثیت قوم پراؤڈ ہونا چاہیے ہمیں ہمارے ملک میں جمہوریت چل رہی ہے جیسے بھی چل رہی ہے زرداری صاحب آئے نواشل صاحب آئے عمران خان صاحب آئے ابھی پھر نواشل صاحب آ رہے ہیں آگے پھر ایک حکومت پھر ایک حکومت ایسی دس حکومتیں بننی چاہیے ہمیں اتنی سینس ہے ہم کیوں ایسا کریں گے اور جو پانچ سات دس پندرہ شر پسند کچھ ایسا کرنے کے بارے میں کچھ سوچ رہے ہیں ان کو پکھلے گی سکورٹی جنسی اس وقت جنسیاں بھی پوری الیٹ ہیں ان کو پتہ کون گڑھ بڑھ کرے گا کہاں کرے گا تو کسی قسم کا کوئی انٹرنیٹ بند نہیں ہو رہا یہ آپ کا بقیدہ اعلان ہو چکا ہے کنفرمیشن ہے کہ انٹرنیٹ بند نہیں ہو رہا یہ وہ پروپو گھنڈہ ہے جو ہمیشہ پی ٹی آئی کرتی ہے کسی قسم کا کوئی انٹرنیٹ نہیں محضب قوم ہے کل کا دن ہم لوگ ووٹ بھی ڈالیں گے اور اس ووٹ ڈالنے کے ساتھ ساتھ اس کو ایک پکنی کی طرح انجوائے بھی کریں یہ کوئی سٹریس نہیں ہے ہمارا رائٹ ہے ہم جس کو مرضی ووٹ ڈالیں باہر نکلیں اپنے ویجن والے بندے کو ووٹ ڈالیں آپ اپنی ضرورتیں دیکھیں کالوج یونیورسٹی سکول روڈ یہ آپ کی ضرورت ہے بجلی سستی آٹا سستہ چینی سستی یہ آپ کی ضرورت ہے دیکھیں کہ یہ سب کون کام کر رہا ہے اور کل آٹ جا کے مور لگائیں دیفنیٹ آپ شیئر پر مور لگائیں گے انٹرنیٹ بند نہیں ہو رہا انٹرنیٹ کھلا ہوگا یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں جو سب بہت شکریہ کل ووٹ جب آپ ڈالیں گے تو پھر آپ کو دیکھیں گے انشاءاللہ کل دن جو پور ہونے والا ہے ووٹ ڈالیں گے آپ دیکھیں گے کل آپ کو میاں صاحب اور مریم بی بھی دکھائیں گے ووٹ کیسے اور کہاں جالتے ہیں اور ہم بھی آپ سے یہی جو آپ ریکویسٹ کریں گے اپنا ووٹ ضرور کاسٹ کیجئے کہ چاہے پاکستان طریقہ انصاف کو کریں چاہے پی ایم ایل این کو کریں کسی اور جماعت کو کریں اگر آپ گھر بیٹھے رہیں گے تو پھر آپ کے پاس گلہ شکوا کرنے کا حق بھی نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے تو ووٹ ہی نہیں ڈالا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حکمران کیوں آگئے ہیں بہت شکریہ انشاءاللہ اگلے وی لوگ میں آپ سے ملاقات ہوتی اللہ حافظ